آتف اسلام جنہوں نے ڈراما سیریل سنگی امہ سے ڈراما انڈسٹری میں ایک قدم رکھا ہے ان کی آج پاکستان کے نامور کرکٹرز سے ملاقات ہوئی جن میں بابر آزم، حسن علی، وقار یونس، شویب ملک اور دیگر کئی پاکستانی کرکٹرز ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور لوگ اس وقت جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سوپر سچارز جو کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ آخر ملاقات کس وجہ سے ہوئی اور کہاں ہوئی تو آپ کے لیے آج کی ویڈیو کے ذریعے وہ تمام معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں اور بتانے جا رہا ہوں کہ آتف اسلام ان ٹاپ پاکستانی پلیئرز سے کیوں ملے تو ناظرین خبر کچھ یوں ہیں کہ شویب ملکہ جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو ان کی اہلیہ ہیں سانیہ مرزا ان کے ساتھ لاہور کا دورہ کیا تھا اور اس دورے میں ان کی جانب سے مختلف جو برینڈز ہیں ان کی اوپننگ سیرمنیز میں انہوں نے شرکت کی اپنی اہلیہ کے ساتھ جس کے بعد دبائی جا کر یہ اعلان کیا گیا کہ شویب ملکہ اور سانیہ مرزا انٹرٹینمنٹ انڈسٹی میں بھی قدم رکھ چکے ہیں تو آج شویب ملکہ ریسٹورنٹ انڈسٹی میں بھی انہوں نے قدم رکھ لیا ہے اور لاہور میں ان کا ایک ریسٹورنٹ رائس باول کے نام سے اوپن ہوا ہے اور اس اوپننگ ڈے میں شویب ملک نے پاکستان کے جو کرکٹرز ہیں اپنے ساتھی کرکٹرز جس میں بابر آزم ہیں احمد شہزاد، کامران اکمل، وقار یونس اور اس طرح امام الحق، انز امام الحق اور کئی پلئرز کو جو ہیں شویب ملک نے اپنے ریسٹورنٹ کی اوپننگ پر بلایا اسی کے ساتھ ساتھ شویب ملک نے آتف اسلم کو بھی اس اوپننگ سیریمنی میں بلا رکھا تھا اور آتف اسلم جیسے ہی اوپننگ سیریمنی میں پہنچے تو وہاں موجود بابر آزم نے آتف اسلم کو دیکھا اور اٹھ کر گرم جوشی سے آتف اسلم کا استقبال کیا اور انہیں گلے ملے جس کے بعد آتف اسلم فردن فردن تمام جو کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور لوگ اس وقت یہ بھی سوچ رہے تھے کہ شاید آتف اسلم پی ایس ایل سیون کا جو سانگ ہے وہ شاید گائیں جس کے لیے ان کی ملاقات جو ہے وہ پی سی بی نے ارینج کروائی ہو تو ایسی بات نہیں ہے آتف اسلم شویب ملک کے دعوت پر ان کے ریسٹورنٹ اوپننگ پر آئے تھے اور آج ان کا جو ڈراما ہے سنگے ماں اس کا پہلا اپیسوڈ بھی آنر ہوا اور اس پہلے ہی اپیسوڈ میں آتف اسلم کو سوشل میڈیا پر اس وقت لوگ کافی زیادہ ان کی ایکٹنگ غصر آ رہے ہیں اور آتف اسلم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں اس اوپننگ سیرمنی میں جو لوگ موجود تھے ان کی جانب سے نہ صرف شویب ملک بلکہ آتف اسلم کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا موسیقی